جن بچوں نے دسمی بھارمی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن مکمل کر لی ہے اور آپ آلہ تعلیم کے لیے وہ سوچ وچار کر رہے ہیں ان کو بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں کس طرح کی اپورچنٹی ملے گی کون کون سے کورسز اس یونیورسٹی میں چلائے جا رہے ہیں کیسے ان کورسوں کے لیے ان کو فارم بھرنا ہے اور بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی آلہ تعلیم کے لیے سب سے بہترین ادارہ کیوں ہے ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا مکمل جانکاری سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری چاہیے کہ بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی ایکٹ دوہزار دو میں پاس ہوا اور دوہزار پانچ سے چار کورسوں میں پچانمے طلبہ کے ساتھ اس ادارے کا آگاز ہوا آج دوہزار بائیس میں اس ادارے میں اٹھاون کورس چلائے جا رہے ہیں کل اٹھارہ ڈپارٹمنٹ ناؤ سکول چار کالج تین سنڈر اور ایک پالی ٹکنیک میں انیس پوسٹ گریجویٹ گیارہ انڈر گریجویٹ دس ٹپلوما کورس اور اٹھارہ پی ایس ڈی کورس چلائے جا رہے ہیں دوہزار بائیس کے لیے داخلہ شروع ہو چکا ہے آپ کو اس یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لینا چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی یو جی سی سے منظور شدہ ہے جہاں موجودہ وائیس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود کی دانشوانانہ سوچ کی وجہ سے پچاس پیسد پیس کو کم کر دیا گیا ہے یونیورسٹی ایک ایسے مقام پر ہے جہاں انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ ہندوستان کی سب سے بہترین جگہ مانی جاتی ہے شہر کے شعور شرابے اور معافیاتی آلونگی سے دور اس یونیورسٹی کا کیمپس سیاحتی مقام بھی ہے یونیورسٹی کو انڈیا ٹوڈے رینکنگ نے ملک لے پنتیسوے نمبر پر رکھا جبکہ جمہو کشمیر کی تمام یونیورسٹی میں یونی رینک نے اس کو کشمیر اور جمہو یونیورسٹی کے بعد تیسرے مقام پر رکھا ہے آلہ تعلیم کے لیے یہ ادارہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چاہے حالہ جیسے بھی ہوں اس ادارے کی چار دیواری کو کافی محفوظ سمجھا جاتا ہے جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھر جیسا ماحول ملتا ہے وہ کورس جن کے لیے امیدواروں کو انٹرنس ٹیسٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے ان میں ایمی سی میتمیٹکس، فیزیکس، بوٹنی، زولوجی، مایکرو بیالوجی، انوائرمنٹل سائنسز، بائیو ٹیکنالوجی اور انڈر گریجویٹ کورسز میں بی ایسی نرسنگ اور بی ٹیک، سیول انجینئرنگ، الیکٹرکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، الیکٹرونکس اینڈ کمیونکیشن انجینئرنگ اور بی ٹیک انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ شامل ہیں جبکہ باقی کے کورسوں کے لیے میرٹ بنیادوں پر داخلہ دیا جاتا ہے الگ الگ جماعتوں کے پاس کرنے کے بعد امیدوار کن کن کورسوں میں داخلہ لے سکتے ہیں وہ الگ الگ کر کے میں بتا رہا ہوں جن امیدواروں نے دسمی کا امتحان دیا ہے یا پاس کر لیا ہے ان کے لیے بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی میں چار ڈیپلومہ انجینئرنگ کورس کرائے جاتے ہیں جن میں سیول، الیکٹرکل انجینئرنگ، مکینیکل، اینڈ الیکٹرانکس اینڈ کمیونکیشن انجینئرنگ شامل ہیں اس میں داخلہ کے لیے چالیس سیٹے بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزیمنیشن جمہو کشمیر کے نتائج کے تحت بھری جاتی ہیں جبکہ بیس سیٹو کے لیے یونیورسٹی خود سے ہی داخلہ دیتی ہے جس کے لیے امیدواروں کو فارم بھرنا ہوگا جو امیدوار بارمی جماعت کے امتحان میں بیٹھے ہیں یا پاس کیا ہے ان کے لیے بابا غلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی میں جو کورس ہیں وہ اس طرح ہے ایم سی ای انٹیگریٹڈ پانچ سال کی ڈگری ہے جبکہ بی ٹیک کے پانچ کورس جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے وہ اور اس کے علاوہ بی بی اے بی واغ اور بی اے ایرابک شامل ہیں اس کے علاوہ ٹوریزم فوڈ اور فرنٹ آفیس میں ایک سال کا ڈبلوما کورس بھی موجود ہے جن امیدواروں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے یا امتحانی نتائج کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان مزامین کے لئے اپنے فارم برسکتے ہیں ایم سی اے ایم ایسی آئیٹی ایم ایسی فیزکس ایم بی اے ایم بی اے ہسپیٹلٹی انٹوریزم ایم اے اسلامیک سیڈیز ایم اے اردو ایم اے اریبک ایم اے ایکنومکس ایم اے انگلیش بی اڈ ایم ایڈ ایم اے ایجیوکیشن ایم ایسی انوائرمنٹل سائنسل بوٹنی زولوجی بیو ٹکنالوجی اور مایکرو بیالوجی شامل ہیں جو لوگ ریسرچ کے خواہش مند ہیں وہ تمام کورسوں میں پی ایش ڈی کے لیے بھی فارم برسکتے ہیں جس کی نوٹفیکیشن الگ سے نکالی جاتی ہے اور بازابتہ انٹرینز امتحان پریزنٹیشن اور انٹرویو کے بعد سیلیکشن کی جاتی ہے اس بار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیس میں لگ بگ پچاس فیصد کی کمی کر دی گئی ہے کیمپس میں گرلز و بائز کے لیے الگ الگ ناؤ ہسٹل موجود ہیں اس کے علاوہ شاپنگ کمپلیکس، بینک، پوسٹ آفیس، جیم سینٹر، چلڈرن پارک، بس سرویس، یونیورسٹی ہسپتال، ایمبولینس، پلیسمیٹ سیل، سکالرشپ، سوہلیت، چوبیس گھنٹے کھلی رہنے والی لائبریڈی، کنٹین، بک سینٹر، وائی فائی اور دیگر کئی سوہلیات دستیاب ہیں ایڈمیشن پروسپیکٹس اور فارم ویب سائٹ پر موجود رکھا گیا ہے جس کے ذریعے آن لائن یا پھر آف لائن موڈ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیس کی تفصیلات اور دیگر تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.bgsbu.ac.in پر موجود پروسپیکٹس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں یونیورسٹی کے ہر ڈپائٹمنٹ کے متعلق آپ کو پوری جانکاری دینے کے لیے میں آپ کے سامنے پھر آؤں گا پھر حال آپ مجھے یعنی زاکر ملک بھلیسی کو اجازت دیجئے السلام علیکم آداب